ادلیہ کی آزادی ملک میں نظام انصاف کی بنیاد ہے فوجی عدالتوں کے خلاف اپیل بھی فوج کا افسر ہی سنتا ہے کسی فوجی کا اپنے گھر کے باہر شہری سے جھگڑا ہو تو وہ سویل نویت کا جرم ہے فوجی عدالتوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس کہا ہم ٹرائل کورٹ پر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے دوہزار پندرہ میں اکیسویں ترمیم کے ذریعے آئین پاکستان کو ایک طرف کر دیا گیا مگر اب ایسا نہیں ہے جسٹس آئیشہ ملک نے ریمارکس میں کہا عدالتوں کا کام بنیادی حقوق کی فراہمی اور تحفظ کرنا ہے آئین میں عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان اختیارات کی تقسیم واضح ہے جسٹس ایجازال احسن نے کہا مقدمے میں بنیادی سوالات ہیں جن کے جواب ضروری ہیں چیف جسٹس نے کہا عدلیہ کی آزادی کو سپریم کورٹ بنیادی حقوق قرار دے چکی ہے ہم ٹرائل کورٹ پر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں نو ماہ جیسا واقعہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تصاویری شواہد میں تمام افراد کے چہرے واضح تھے ایک سو دو افراد کو بہت مہتاب طریقے سے گرفتار کیا گیا اٹرنی جنرل منصور عثمان ایوان کے سپریم کورٹ میں دلائل آرمی ایک 2015 کا سیکشن 1-2 بھی پڑھ کر سنایا کہا کہ جو نو ماہ کو ہوا اس کی اجازت مستقبل میں دوبارہ نہیں دی جا سکتی ان واقعات کا رد عمل بھی اسی طریقے سے آنا تھا جسٹس مزاہی نقبی نے استفسار کیا کہ کس طریقہ ایکار کے تحت لوگوں کو فوجی تحویل میں لیا گیا اٹرنی جنرل نے کہا کہ آرمی ایک کے سیکشن میں سیول جرائم کی بات واضح ہے اگر کوئی سیول جرم سویلین کرے تو ٹرائل آرمی ایک کے تحت نہیں ہو سکتا سیکشن 2 کے مطابق کوئی سویلین دفاعی کام میں رکھنا ڈالے یا افواج کا ڈسپلن خراب کرے تو قانون کے دائرے میں آتا ہے جسٹس عمرت آبندیال نے استفسار کیا کہ افواج کا ڈسپلن کیسے خراب ہوا فوجی افسر کے کام میں رکھنا ڈالنا اور ڈسپلن خراب کرنا قانون میں درج ہے یا اخذ کیا گیا ہے اٹرنی جنرل نے کہا کہ یہ آرمی ایکٹ میں درج ہے جسٹس یا یا افریدی نے پوچھا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق کے دائرے سے خارج ہے لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کو مقدمات میں گرفتار کرنے سے روکنے کا حکم واپس لے لیا عدالت آلیہ میں چیئرمن پی ٹی آئی کے پنجاب کی کیسز یکجہ کرنے اور کارروائی روکنے کی درخواست پر سمات وکیل چیئرمن پی ٹی آئی انتظار حسین نے کہا سینئر وکیل دستیاب نہیں محلت دی جائے عدالت تعدیبی کارروائی سے روکنے کا حکم واپس نہ لے وکیل نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز یکجہ کرنے کی بھی استدعہ کی عدالت نے درخواست کی مزید سمات غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی جنہ ہاؤس حملہ سمیت پانچ مقدمات چیئرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانت میں آٹھ اگست تک توسی ایٹی سی لاہور نے آئندہ سمات پر وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا سابق وزیراعظم عبوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئے سپیشل پروسیکیوٹر فرہاد علی شاہ نے کہا کہ تفتیش مکمل کر لی ہے چیئرمن پی ٹی آئی ایک قصور بار پائے گئے عدالت نے آئندہ سمات پر وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا اسکریٹ ٹاور جلاو گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس شاہ محمود قریشی کی چھے مقدمات میں عبوری زمانت میں آٹھ اگست تک توسی اسد عمر کی عبوری زمانت میں بھی آٹھ اگست تک توسی آئندہ سمات پر دلائل طلب کر لیے خیبر پختونخواہ میں عام دشمنوں کی کاروائیاں پیشاور میں چار دنوں کے دوران چار خودکش حملوں اور پولس پر ٹارگیٹڈ حملے متعدد اہلکار شہید اور زخمی ہو گئے گزشتہ رات تھانہ سربند ریاض شہید چوکی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا شدید فائرنگ کی جوابی فائرنگ پر حملہ آور دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے پولس کے مطابق ریاض شہید چوکی پر دہشت گردوں نے سات روز قبل بھی حملہ کیا تھا بارہ تحصیل ہیڈکورٹرز کامپلیکس حملے میں شہید اہلکاروں کی نماز جناز آدھا کر دی گئی محمد طیب، انوار خان اور بہادر شیر کو پولس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی سبائی وزیرہ ٹرانسپورٹ، آئی جی کے پی سمیت، آلہ افسران اور اہلکاروں اور عزیز و اقارب کی شرکت الیکشن کب ہوں گے پرانی یا نئی حلقہ بندیاں استعمال ہوں گی الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات سے متعلق پلین آگاہ کر دیا سیکرٹری الیکشن کمیشن امر حمید نے ویڈیا بریفنگ میں کہا تاکہ بارہ اگست کو مدت مکمل ہونے پر اسمبلی تحلیل ہوئی تو گیارہ اکتوبر سے پہلے الیکشن کرا دیں گے اگر اس سے قبل اسمبلی تحلیل ہوئی تو تین ماہ میں الیکشن کرائیں گے انتخابات پرانی حلقہ بندیوں پر کرانے کی تیاری پوری ہے انتخابات کے طریقہ کار میں کیا تبدیلیاں ہوں گی انتخابی اصلاحات کمیٹی نے مجاوزہ ترامیم کو حتمی شکل دے دی ترامیم کے مطابق حلقہ بندیاں ریجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد کی دنیات پر کی جائیں حلقہ بندیوں کامل انتخاب شریول کے اعلان کے چار ماہ قبل مکمل ہوگا سویڈن میں ایک بار پھر قرآن کی توہین پر مسلم دنیا سراپا احتجاج پاکستان کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے تازہ واقعے کی شدید مذہمت وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کہا ہو آئیسی کے پلیٹ فارم سے اس شیطانیت کے تدارک کی مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا آزادی اظہار رائے کی آرم مذہبی منافرت پر مبنی کاروائیاں ناجائز ہیں عالمی قانون مذہب عقیدے کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور تشدد کو ممنوع قرار دیتا ہے اسلاموفوبیا واقعات نے دو عرب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے عالمی برادری اسلاموفوبیا کاروائیوں کی مذہبت کرے ممتاز زہرہ بلوچ نے مزید کہا تمام ممالک مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو الگ پھلک کرنے کا آغاز کریں توقع ہے سویڈ شکام اشتیال انگیز کی کاروائیوں کو روکنے کے اقدمات کریں گے کسی بھی مذہبی کتاب کو جلانا یا اس کی بے حرمتی کرنا گھناونا عمل ہے قرآن پاک اور دیگر عبادات کی اہمیت کو سراتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بنیادی جمہوری اصولوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہم نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں قانون کی حکمرانی کے حامی ہیں طالبان پر کسی قسم کے اعتماد یا عدم اعتماد کا اضحاد نہیں کرنا چاہتے طالبان کو ان کے بعدوں پر قائم رکھنے کے لیے بات کرتے رہیں گے دریائے ستلج میں سہلابی صورتحال بدستور سنگین ہے بورے والا میں ساہوکا کے مقام پر متعدد حفاظتی بن ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکر پر فصلیں تباہ ہو گئیں متعدد بستیاں زیرعاب آگئیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاروائیاں کر رہے ہیں تحال کوئی حکومتی مدد نہیں پہنچ سکی دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کا سہلاب ہے سہلابی پانی درجن و نشیبی بستیوں میں داخل ہو گیا سینکڑوں ایکر پر کھڑی فصلیں زیرعاب آگئیں ملک کے کئی علاقوں میں موسلہ دھار مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری مزفر آباد گلیات حویلیاں جہلن سیالکوٹ گجاوالا اور دیگر شہروں میں جلتھل ایک اسلام آباد میں بھی موسلہ دھار بارش پنجاب میں مختلف حادثات میں دو بچوں سمیت پانچ افراد جا بہک چلاوس میں سہلاب میں تباہی مچا دی مان سہرہ اور گردونواں میں رات گئے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری وادی کاغام میں لینڈ سلائڈنگ سے کئی سیاہ گھنٹوں پھسے رہے انتظامیہ نے روڈ فلیر کراکو ٹرافک بحال کر دیا آئی ٹی برامداد کو بیس ارب ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں وزیراعظم نے انفرومیشن ٹکنالوجی کی بہتری کا عظم دہرا دیا آئی ٹی سے متعلق منصوبوں کا اجڑا کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا اگلے چند ماہ میں بہت سے منصوبے قومی دھارے میں شامل ہوں گے برامداد سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے وسائل بروے کار لا رہے ہیں معاشی بحالی کے قومی منصوبوں کو اسٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہے حکمت عملی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ترجیح ہے پاکستان میں آئی ٹی میں انقلاب کا عظم نو نیچرل انفرومیشن ٹکنالوجی سیمینار اور آئی ٹی منصوبوں کے اجرا کی تقریب کا اسلام آباد میں نقاد سیول اور میلیٹری قیادت ایک ساتھ وزیر آزم شہباز شریف نے مہمان خصوصی اور آرمی چیف جنرل سیدہ سے منیر کی احزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی ایس آئے ایف سی کے تحت آئی ٹی کے شعبے میں انقلابی اقدامات پر اتفاق سیمینار پر وزیر آزم ہاؤس کا جاری اعلامیہ کہا گیا کہ سیمینار تمام سٹیک ہولڈرز کی کوششوں کو ہم آہنگ کرے گا وزیر آزم شہباز شریف نے آئی ٹی کو متحرک کامدن پیدا کرنے اور فروغ پذیر سنت میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا اسپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کا قیام اور آئی ٹی پر فوکس انتہائی سمجھدھاری کا فیصلہ دوہزار چودہ میں پاکستان کی بیاسی فیصد آئی ٹی ایکسپورٹس ایکزیک کرتا تھا اب معاشی انقلاب کیسے آئے گا پاکستان تین سال میں پچاس رب ڈالر کیسے کمائے گا بول کے کوچئرمن شہب شیخ نے فارمولا بتا دیا کہتے ہیں ایسی پالیسیز بنائیں کہ آئی ٹی کی انٹرنیشنل کمپنیاں ہیومن ریسورسز کے لیے پاکستان آئیں پرادکس یہاں بنائیں اور دنیا بھر میں بیچیں دوسری پالیسی آئی ٹی سرویسز اور پرادکس بنانے والے پاکستانیوں کے لیے ہونی چاہیے ایسے لوگ سو فیصد کمائی پاکستان لائیں گے تو ذر مبادلہ پانچ گناہ بڑھائیں گے پاکستانی ٹیکسٹائل پرادکس غیر ملکی کمپنیوں کے ٹیگ لگا کر دنیا بھر میں بیچے جاتے ہیں آئی ٹی کو استعمال کر کے کپڑوں کے برینڈ بنائے جائیں اور پرادکس پوری دنیا میں بھیجوائیں اس سے تیس ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس ہوں گی منافع کی شرح منظور نہیں ملک بھر میں بائیس جولائس سے پیٹل پامپس بند رہیں گے پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے ہڑتال کا اعلان کر دیا چیرمن عبدالسامی خان نے بول کے ماننگ شو دنیا بول ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج مصدق ملک سے مذاکرات ہوں گے مطالبات نہیں مانے گئے تو کاروبار بند کر دیں گے لیوی میں ایڈجسٹ کرنا حکومت کا کام ہے ہمیں بھی عوام کی فکر ہے ضروری نہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں یا کم کر دیں اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نگرا حکومت جو بھی آئے گی اس کا اختیار نہیں ہمارے ساتھ جو معاہدے کیے تھے حکومت کو یاد کروانا چاہتے ہیں ہمارا گزارہ نہیں ہوگا تو پامپ نہیں چلا سکتے ہمیں مناسب مارجن ملے ملک میں آٹھے اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ جاری لاہور میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ دوہزار آٹھ سو پچاس سے بڑھ کر دوہزار نو سو پندرہ کا ہو گیا شہر میں چینی کی قلت درقرار اوپن مارکٹ میں چینی ڈیڑھ سو روپے تک پہنچ گئی انتظامیہ کی ریٹ لسٹ میں آٹھا اور چینی کے ریٹ مقرر ہی نہیں کیے گئے کراچی، اسلامباد، ہیدر آباد اور دیگر شہروں میں چینی ایک سو پہنٹالیس سے ڈیڑھ سو روپے میں دستیاب کراچی میں دس کلو آٹھے کی قیمت سولہ سو ہو گئی کراچی میں بندر کے بچے نے محکمہ جنگلی حیات کی ٹیم کو تگنی کا ناچ نچا دیا بندر کا بچہ گزشتہ روز بھاگا اور درخت پر چڑ گیا بندر کے بچے ٹول پلازا کے قریب کاروائی کے دوران پکڑے گئے تھے چار سدہ سے آنے والے مسافر سے چودہ نوزائیدہ بندر ملے تھے بندر کے بچوں کو عام کی پیٹیوں میں عدالت میں لائے گیا تفتیشی افسر نے نوزائیدہ بندروں کو واپس خیبر پختونخواہ بھیجنے کی درخواست کی جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے بندر کے بچوں کو کراچی چڑیا گھر انتظامیہ کے سپورٹ کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے نوزائیدہ بندروں کو چڑیا گھر انتظامیہ کے سپورٹ کرنے کا حکم دیا اور تفتیشی افسر کو ساتھ اگست کو ریپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا گیا لاہور ہائیکوٹ نے شہر میں غیر قانونی پارکنگ فوری ختم کرنے کا حکم دے دیا آئندہ سمات پر مختلف محکموں سے عمل دنابند ریپورٹس طلب کر لی گئیں عدالت نے ریمارکس میں کہا ٹریفک رولز کی بہت زیادہ خلاف فرضی ہو رہی ہے لڈی اے رولز بنائے اور مین سڑک کی سروس لائن پر پارکنگ ختم کی جائے عدالت کا کہنا تھا غیر قانونی پارکنگ سے ٹریفک جیم ہوتی ہے جو آلودگی کا باعث بنتی ہے پرانے درختوں کو محفوظ اور انہیں گڑنے سے بچایا جائے جن ریسٹورنٹس کی پارکنگ نہیں انہیں سیل کر دیں کرزے حسنہ دینے والے سب سے بڑے ادارے کے بانی ڈاکٹر امجد ساکب نے آن لائن کرز اپلیکیشن کو فراڈ اور غیر قانونی قرار دے دیا مین آف ڈیکٹ کا اعزاؤس پانے والے اکوٹ فاؤنڈیشن کے بانی کا لوگوں کو فراڈ سے بچانے کا عظم ہم جد ساخب بنے دنیا بول ہے میں مہمان کہا کہ جلد کرزے حسنہ ایپ متعارف کروانے کا اعلان لیبیا کی جیل میں پاکستانیوں کے قید ہونے کا انکشاف کڑیاں والا کا علی اور سکھر کے عثمان سمیت سیکڑوں نوجوان سات ماہ سے قید کہا بیس بیس لاکھ روپے دے کر آئے تھے اور پانچ پانچ لاکھ مزید دیئے ایجنٹ مافیا نے ہمیں یہاں قید کرا دیا متاثرین کی ویڈیو وائرل رہائی اور واپس بھیجوانے کے چھے سے سات لاکھ مزید مانگے جا رہے ہیں لیبیا میں قید افراد کی حکومت سے رہائی دلوانے کی اپی رحیمیار خان میں پولیس کی موثر حکمت عملی کامیاب رہی چودہ سالہ لڑکے سمیت پانچ مغمیوں کو بازیاف کرا لیا گیا پولیس کی بروقت کاریوائی پر ملزمان مغمیوں کو چھوڑ کر پرار ہو گئے پولیس کے مطابق ملزمان عدیل نامی نوجوان کو خیتوں اور چار مزدوروں کو باغ سے اغوا کر کے لے گئے تھے اطلاع ملتے ہی کاریوائی شروع کر دی تھی سعودی عرب نے غیر ملکیوں کے لیے نئی عمرہ پولیسی کا اعلان کر دیا وزارت حج عمرہ کے بیان میں کہا گیا ہے سعودی شہری اپنے دوستوں کو عمرے کے لیے وزٹ ویزا پر بلوا سکیں گے وزٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکی ایک مرتبہ یا اس سے زائد بار انٹری ویزے کی سہولت حاصل کر سکیں گے غیر ملکی عمرے کی سعادت کے علاوہ مسجد نبوی کی زیارت بھی کر سکیں گے اس کے علاوہ مختلف شہروں میں تاریخی مقامات اور ثقافتی مراکس کا دورہ بھی کر سکیں گے بھارت میں لینڈ سلائڈنگ سے سولہ افراد حلاق درجنوں بھنس گئے واقعہ ریاست مہاراشتر کے ایک گاؤں میں بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے کے باعث پیش آیا زل رائے گھر میں مٹی کا تودہ گرنے سے کئی گھر زمی بوس ہو گئے وزیر اعلیٰ نے مرنے والوں کے لوائکین کو پانچ لاکھ روپے معافظے کا اعلان کیا ہے ریاست کے کچھ حصوں میں اگلے چند دنوں تک موسطدھار بارش جاری رہنے کی پیش گئے سری لنکا کے خلاف ٹریس سیریز جیتنے کا مشن بامر 11 آج گال سے سری لنکن دار حکومت کا سفر کریں گے سیریز کا دوسرا میچ چوبیس جولائی سے کولمبو میں شروع ہوگا گال ٹیسٹ میں پاکستان نے لنکن ٹرائگرز کو چار وکٹو سے شکست دی ایک سو اکتیس ٹرنز کے حدف کو چھے وکٹو پر ہی حاصل کر دیا دبل سینچوری میکر ساؤڈ شکیل کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا گال ٹیسٹ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ میں پاکستانی ٹیم کا پہلا ٹریس تھا بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل ڈریویڈ نے ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان فائنل دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا راہل ڈریویڈ نے کہا کہ ہم ابتدائی دو میچز پاکستان اور نیپال کے خلاف کھیلیں گے دونوں گیمز جیتنا ہوں گے توقع رکھیں گے پاکستان بھی ٹورنمنٹ کے فائنل کے لیے کالیفائے کرے تاکہ ایونٹ میں تیسری مرتبہ بھی سامنا ہو انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان بھی ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنائے گا اور زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور فیفا وومنز ورلڈ کپ کا میلہ نیوزیلنڈ کے شہر اوکلینڈ میں سج گیا رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے ٹورنمنٹ کا آغاز سٹیڈیم میں شاندھار آتش بازی آسمان مختلف رنگوں میں رنگ گیا میگا ایونٹ میں 32 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں افتتاحی روز مشتر کا میزبان آسٹریلیا اور نیوزیلنڈ نے اپنے اپنے میچز جیت لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی حکومتے ہیں سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھولنے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بات اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی